بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر لبائک لبائک لبائکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ اللہ شرفنا بحفلت المیلاد والصلاة والسلام وعلا حبیبی قررت العین والفواد وعلا آلہ وآصحابہ الى آبدالآباد اما آبادو فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صدق اللہ اللہ عزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ بَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ مولا يَسَلِّبَ سَلِّمُ دَائِمًا عَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ مُنَزَّهٌ اَن شَرِيقٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْحَلُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَاسِمِ محمد تاج رسل اللہ قاطبتا محمد صادق الاقبال والکالیمی محمد ذکره روح لی انفسنا محمد شکره فرد علی الْأُمَمِ رب صلی و سلم دائمًا عبادا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ خُدَعَيَا بَحَقِ بَنِي فَاطِمَةِ بَرْقَوْلِ اِمَا كُنِي خَاتَمَةِ اَگَرْ دَعْوَةً رَدْ كُنِي وَرْقَبُولِ مَنُوْ دَسْتُوْ دَامَانِ آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جلّ جلاله وعمّ نواله وعتم برحانه وعظم شانه وجلّ ذکره وعز اسمه کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت وزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین والمعصومین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وآسحابہ و بارک و سلم کہ دربار گوھر بار میں حدیعہ ذرود و سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب ذو الجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ ربی الول شریف کے نہایت ہی مقدس معتر اور منور لمحات میں مدینت الاولیاء ملتان شریف کی سرزمین پر پاکستان سنی تحریک کے زیر احتمام آج کی یہ عظیم الشان میلاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس باتاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس انعقاد پذیر ہے سٹیج پر جرنیلِ آلہ سنت حضرت انڈینئر محمد سروت اعجاز قادری صاحب زیدہ شرفوہو سربراہ پاکستان سنی تحریک اور قائد آلہ سنت حضرت مولانا شاہ احمد نورانی سیدی کی قدسہ سرح العزیز کے نہیت ہی باوفا مرید محمد ایوب مغل نورانی صاحب اور مناظر اسلام مفتی محمد عبدالعلم جلالی صاحب اور دیگر علماء مشایخ جلوہ گر ہیں میری دعا ہے خالق کائنات جلہ جلالوہو ہم سب کی اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور ماہ مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس مجمع پر اپنی خصوصی نظر رحمت فرمائیں سات ستمبر انیس سو چوہتر کو علماء آلہ سنت اور بالخصوص قائد آلہ سنت حضرت مولانا شاہ احمد نورانی سیدی کی قدسہ سیر العزیز کی کاوشوں سے پاکستان کی پارلیمنٹ کے ماتے پر ایک جھومر سجایا گیا ختم نبوت کا جھنڈا بلند کرتے ہوئے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا اس سلسلہ میں آج کا یہ اجتماع گولڈن جوبلی ختم نبوت کے لحاظ سے بھی منقد کیا جا رہا ہے اس سلسلہ میں شروع سے لے کر آخر تک اور آج بھی قائدین آل سنت اور اور علماء آل سنت کی کاوشیں ہیں میں کہتا ہوں ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا ملائک کی جماعتیں روز و شب وہاں پہ اترتی ہیں ذکر جاری ہمیشہ ہے جہاں ختم نبوت کا یہ نعرہ ہے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کا کرو اپنے لہو سے بھی دہاں ختم نبوت کا مٹانے کو زمانے سے کفر حرکاد یانی کا اٹھالاو یمامہ سے سنا ختم نبوت کا دبانے کو زمانے میں گلہ حرکاد یانی کا لگائے نعرہ ہر پیرو جوان ختم نبوت کا انوکھی شان اس فن میں کیا مہرِ علی کی ہے کیا جس نے عقیدت سے بیان ختم نبوت کا دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پہرا بنا ان کا قلم بھی ترجمہ ختم نبوت کا بنا کل کے رضا ہر اس کمینے کے لیے خنجر ہے جس نے بھی کیا کوئی زیان ختم نبوت کا خدایہ شہ نورانی کی قبر پہ رحمتیں برسیں خدایہ شہ نورانی کی قبر پہ رحمتیں برسیں بنایا جس نے پورا کاروان ختم نبوت کا خدا وندہ مدینہ کے چمکتے چاند کا صدقہ بنا دے اپنے آصف کو حسان ختم نبوت کا چونکہ ہمارے آقا سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارے رسولوں کے سردار ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو انگنت اوصاف عطا فرمائے ہیں بریلی کے تائجدار فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری حیراہ ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے یہ ہم اہل سنت و جماعت کی خوش بختی ہے کہ رب ذل جلال نے ہمیں ان سارے اوصاف کو ماننے کی سعادت عطا فرمائی ہے پھر دنیا میں ماذا اللہ بدبخت لوگ کوئی کسی وصف نبی اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت اور سروری کی بنیاد پر جس طرح آپ کے عاشق دنیا کے کونے کونے میں موجود ہیں اور آپ کی امت ساری امتوں کے مقابلے میں بڑی امت ہے دوسری طرف کچھ ایسے بدبخت ہیں جن کا صبح و شام کا کام نبی اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نہ کسی وصف کا انکار کرنا یا اس پر تنقید کرنا معذلہ یہ ان کا معمول ٹھہرا ہے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں رب ذو جلال نے آپ کو اپنی طرف سے اختیارات عطا فرمائے ہیں لیکن ایک طبقہ نبی اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکل ایک عام انسان کی طرح اور ڈاکیہ کے ڈاک دینے کی طرح ایک پیغام دینے والے شخص کی حیثیت میں آپ کا تعرف کرواتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے اختیارات جن کو مختصر بیان کروں تو آلہ حضرت رحمت اللہ جی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام یہ پاکستان میں باہر سے ایک فتنے کو دعوت دی جا رہی ہے جس کے موضوعات نبی اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اوصاف و کمالات کے معاذ اللہ انکار پر مشتمل ہیں اسی لیے ہم نے اس کے لحاظ سے یہ دعوت دی یا دو شخص کو پاکستان آنے سے روکا جائے یا پھر جمہور امت سے ہٹ کر جو اس نے مسئلے اور نظریات گڑے ہوئے ہیں ان پر وہ میرے ساتھ مناظرہ کرے میری طرف سے ایک پوست پر ان سب کی دم کو آگ لگی ہوئی ہے اور ہر سراخ بل جو اتنا شور مچا رہے تو اسی کو ہی تیار کرو پھر کہتے ہیں کہ اس کا یہ موضوع نہیں ہے وہ محدث نہیں ہے وہ فقی نہیں ہے وہ صرف تقابل ادیان کے بارے میں گفتگو کر سکتا ہے تو میں کہتا ہوں اگر وہ صرف تقابل ادیان کے بارے میں کچھ جانتا ہے تو پھر وہ جمہور امت پر شرک کے فتوے کس مو سے لگاتا وہ پھر اپنی حد میں رہے وہ تقابل ادیان پر لیکچر دے وہ جو چودہ صدیوں میں امت کا مسلک رہا ہے اس مسلک پر شرک کے فتوے کیوں داگتا ہے وہ توصل برکت اور تبرک اور حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے موضوعات پر کس لیے امت کے جو عقائد و نظریات ہیں ان پر مختلف قسم کے تیر برساتا ہے تو آج کا موضوع بھی میں اس جہت میں بیان کر رہا ہوں کہ رب ذو جلال نے اپنے فضل و کرم سے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے اختیار نہیں منایا بلکہ مختار کل بنایا ہے سید عالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان کو سمجھنے کے لیے چند حوالہ جات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں بخاری و مسلم میں موجود ہے کہ جس وقت حج فرض ہوا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرما یا ایوہ الناس کتب علیکم الحج فہج اے لوگو تجھ پہ حج فرض کر دیا گیا ہے لہذا حج کرو تو ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت اقرہ بن حابس رضی اللہ تعالی انہو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف سے سوال کیا تفصیل کے بارے میں کہ صاحب استطاعت پر صرف اس سال حج فرض ہوا ہے یا ہمیشہ کے لئے فرض ہو گیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کے خاموش رہے دوسری روایت میں ہے کہ ہر سال حج فرض ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تو صحابی دوسری طرف سے آئے اور پھر یہی سوال دور آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی خاموش رہے تیسری مرتبہ پھر صحابی نے سوال کیا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بول پڑے قربان جائیں بولیں تو پھر بھی رحمت کے لئے بولتے ہیں چپ کریں تو پھر بھی رحمت کے لئے چپ کرتے ہیں ان کی ہر عدا رحمت ہے اس لئے کہتے مصطفیٰ جاننے رحمت پہ لاکھوں سلام یعنی وہ رحمت ہی رحمت ہیں امتی کو اگر جھڑکی دیں تو وہ جھڑکی بھی رحمت ہے بخاری شریف میں ہے رب ذل جلال سے دعا کی اے اللہ مومنین میں سے جس کو میں نے جھڑکی دی ہو جس کو میں نے مارا ہو میری وہ جھڑکی میرا اس کو ڈانٹ نہ حالانکہ اس کی غلطی کی وجہ سے ہے لیکن چونکہ تو نے مجھے رحمت بنایا ہے تو میری جھڑکی اس کی نماز بنا دے نماز بنا دے زکاة بھی بنا دے قربت بنا دے ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہوتی ہے لیکن وہ زکاة نہیں ہوتی زکاة دیں تو زکاة ہوتی ہے لیکن وہ روزہ نہیں ہوتا روزہ رکھیں تو وہ روزہ ہے وہ حج نہیں ہوتا ادھر کمال ہی ہے کہ جھڑکی ایک ہے اور وہ ایک جھڑکی نماز بھی ہے زکاة بھی ہے اور قربت بھی ہے قربت تن کیسی قربت تقرب ہو بہا الہی کا یوم القیام میرے مولا اس جھڑکی کی بنیاد پر تو نے میرے اس غلام کو قیامت کے دن اپنے قرب میں مقام عطا فرمانا ہے تو جن کی جھڑکی سے اتنے رحمت کے بادل چھا جائیں ان کی مسکرہ ہٹ کا عالم کیا ہوگا چپ ہیں تو اس کی اندر بھی ڈھونڈا تو رحمت ہی رحمت نکلی آپ نے فرمایا اقرا تم پوچھتے ہو اور میں چپ ہوں میں چپ اس لیے ہوں اگر صرف میں نے ایک لفظ بول دیا جس کا معنی ہاں تو کیا ہوگا پھر ہر سال ہی فرض ہو جائے گا لیکن پھر تم میں استعداد نہیں ہوگی ہر سال آنے کی یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے لے کر قیامت تک کی امت کو دیکھ رہے تھے حالات کو دیکھ رہے تھے کہ پیسے ہونے کے باوجود بھی حج کے لیے جانا ایک معنی رکھتا ہے وقت نکال نکال مگر میری امت کو قیامت تک نبھانا پڑے گا تو یہ میرے رب نے مجھے اختیار دیا ہوا ہے چاہوں تو قیامت تک فرض کر دوں ہر کی ایک پر اور چاہوں تو زندگی میں ایک بار فرض کر دوں ویسے تو قیامت تک صاحب استعداد پر فرض ہے قیامت تک کا رکن اسلام کا ایک حج ہے لیکن ایک بندہ اس کی زندگی میں اس کے ہر سال اس پر فرض کر دوں یہ مجھے اختیار ہے لیکن میں نے چپ کر کے اور نام نہ کہ کے اپنی امت پر شفقت کی ہے کہ ایک سال کرنا فرض ہے صاحب استعداد پر باقی کرے گا تو وہ نفل ہوگا فرض نہیں ہوگا کیونکہ اگر فرض کر دوں اور نہ کرے تو پھر اس کو ترک فرض کا گناہ ہوگا تو میں اپنی امت کو گناہ میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا اس واسطے اے اقراب حابس میں تمہارے پوچھنے پر نام نہیں کہہ رہا خاموش رہ کے بھی تم پہ ابر کرم برسا رہا اب یہاں سوچنے کی بات ہے بڑی توجہ کرنا اللہ کے نزدیک فیصلہ کیا تھا چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا پیغام جو اللہ کی طرف حکم آتا ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور اس میں معاذ اللہ کوئی کمی واقع نہیں ہونے دیتے کیا یہ تھا کہ ہر صاحب استطاعت بندہ ہر سال حج فرض کرے اگر یہ فیصلہ اللہ کا تھا تو پھر سرکار کو چاہیے تھا کہ پورا پہنچاتے کہ ہر بندہ جو صاحب استطاعت ہے ہر سال حج کرے اور یہ نہ فرماتے لو قل تو نعم اگر میں نعم کہتا تو پھر فرض ہوتا پھر تو اللہ کے فرض کرنے پر ہی فرض تھا اور سرکار آگے ضرور پہنچا دیتے اور اگر اللہ کے نزدیک یہ فیصلہ تھا کہ زندگی میں صاحب استطاعت پر ایک سال فرض کرنا ہے تو پھر سرکار دعالم یہ کیوں فرماتے اگر میں آن کہہ دے ہوں تو ہر سال فرض ہو جائے گا جب اللہ ایک سال فرض کرنا چاہتا ہے تو سرکار ہاں کہیں تو پھر ہر سال کیسے فرض ہو جائے گا تو اس کا جواب صرف اہل سنت کے پاس ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے محبوب کو اختیار دے دیا میرے محبوب مرضی ہے تو زندگی میں ایک بار فرض کر لو مرضی ہے تو زندگی میں ہر سال فرض کر دو وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام یقیناً ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حکم خدا کے تابع ہیں مگر اپنے حکم میں اللہ تعالیٰ کس طرح کے اختیارات اپنے محبوب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرماتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شفیق ہیں ویسے عام لیڈر بولتے ہوئے جب غوم ورک دیتے ہیں اپنی قوم کو تو سوچتے نہیں کہ ان کو کتنے سال لگیں گے یہ میرے لفظ نبھانے میں لیکن کرولوں سلام ہوں مدینہ کے چاند کو کہ پورا دین شفقت کے ترازو میں تول کے دیا ہے اور جہاں تھوڑی سی بھی اضافی شفقت تھی اور وہاں اللہ کی طرف سے اختیار دیا گیا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش رہ کر بھی امت پر فضل و کرم فرمایا پھر رشاد فرماتے ہیں اگر مجھے امت پر مشکت کا خطرہ نہ ہوتا تو میں نماز اشاء کا وقت آخر شب میں رکھتا کہ دو بجے جا کے اشاء پڑھو مغرب کے فورا بعد اشاء کا وقت نہ رکھتا لیکن مجھے امت کی مشکت کا خطرہ تھا کہ دن کو کام کاج کریں گے تھکے ہوئے ہوں گے دو بجے تک اشاء کا انتظار کرتے رہیں تو پھر آرام کیسے کریں گے تو فرما میں نے مغرب کے فورا بعد اشاء کا وقت رکھ دیا تو یہاں بھی اللہ نے محبوب کو اختیار دے دیا کہ مرضی ہے تو مغرب کے فورا بعد رکھ کر لو اور سرکار کی محبت یہ ہے فرما مجھے امت کی مشکت پیش نظر تھی تو میں نے پھر موخر ٹائم نہیں کیا حالانکہ پسند مجھے وہ تھا میں نے مغرب کے فورا بعد اشاء کا وقت رکھ دیا ہے فرما لولا ان اشک لامتی لا فردتو علیہ السوا کا کما فردتو علیہ مسلا اگر مجھے امت پر مشکت کا خطرہ نہ ہوتا تو میں ان پر مسوا بھی ضرور فرض کرتا جیسے میں نے نماز کو فرض کیا ہے تو پھر فرمایا مشکت کا خطرہ تھا تو میں نے نماز کو فرض کر دیا اور مسوا کی فضیلت بیان کر دی کہ وہ نماز جو مسوا کے بغیر پڑی جائے وہ کم درجے میں ہوتی ہے اور جو مسوا کر کے پڑی جائے وہ ان ستر نمازوں سے بہتر ہے جو مسوا کے بغیر پڑی گئی ہیں فضیلت بیان کر دی فرض واجب نہیں کیا کیونکہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے سفر میں یا انسان کے پاس مسوا اسے مجسر نہ ہو تو پھر ترک واجب یا ترک فرض پر گنہگار ہوگا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلے کیے اور یہ تب فیصلے کیے کہ اللہ کی طرف سے اختیار تھا کہ مرضی تمہاری ہے امت تمہاری ہے محبوب چاہو تو نماز کی طرح مسوا کو فرض کر دو چاہو تو نماز فرض کر دو اور مسوا کو مستحب قرار دے دو سنت قرار دے دو تو یہ اختیارات دیئے گئے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محض حیثیت اختیار وہ مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لحاظ سے اور یہ جو تشریع یعنی شریعت بنانے کا اختیار ہے یہ بڑا اختیار ہے بیماری تو ڈاکٹر کی گولی سے بھی تور ہو جاتی ہے مگر شریعت کا قانون کوئی ڈاکٹر نئے سرے سے یہ شریعت فکس ہو گئی ہے اب پانچ سے چھے نمازیں نہیں ہو سکتی یا پانچ سے تین نمازیں نہیں ہو سکتی کیونکہ وحج کا دروازہ بند ہے اور تاجدار ختم نبوی آخری نبی ہیں آپ کو رب زلجلال نے ہر طرح کا اختیار دیا بخاری شریف میں ہے ایک صحابیہ ان کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی دوسرے لوگوں کو بتا رہے تھے اگر کسی نے جنتی خاتون دیکھ نہیں ہو تو میں بتاؤں تمہیں جنتی خاتون یہ اعلان کر رہے ہیں حالانکہ کچھ بد نصیب ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں جو کہتے ہیں ماذا اللہ کے نبی کو اپنا پتا نہیں میرے ساتھ قیامت کو کیا ہوگا لیکن صحابی کا عقیدہ کیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی جان نہ چاہتا ہے تو میں بتاؤں اسی محلے کی جنتی خاتون اسی علاقے کی جنتی خاتون یعنی بالیقین جنتی کے لحاظ سے ویسے تو ہر صحابی نبی جنتی جنتی لیکن کچھ کے لیے خاص اعلانات ہوئے اب یہ اعلان جس سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ اخذ کیا کہ یہ جنتی ہیں اس اعلان کے بارے میں جو استدلال ہے وہ ابن عباس کے سینے میں تھا رضی اللہ عنہ اور آج اسی مختار کل کے عقیدے پر اہل سنت و جماعت ہیں فرمانا لگے یہ کالے رنگ کی خاتون جنتی ہیں یعنی سودا تحقیر کے لیے نہیں بول رہے تھے بلکہ تعیین کے لیے بول رہے تھے وہ تیین ان کا اس طرح اس وقت بیان کرنے میں ہو رہا تھا اب کیسے جنتی ہیں جس دلیل کی بنیاد پر وہ جنتی ہونے کا اعلان کر رہے تھے اس دلیل کا منکر ڈاکٹر زاکر نالہ کا طبقہ ہے اور اس دلیل کو ماننے والے امام احمد رضا بریل بی کے فرزن ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہو کہنے لگے میں پاس بیٹھا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کی وہ یہ تھی اس راہ و آتا کشف مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے عورت ذات ہوں تو میرا پردہ صحیح نہیں رہتا فَدْ اللہ اَن يُعَافِ یعنی اللہ سے دعا کرو رب میری اس بیماری کو دور کر دے یعنی میری بڑی تظلیل ہوتی ہے جب چلتے جاتے کہیں اچانک دورہ پڑ جاتا ہے تو بے پردگی کی بنیاد پر میں بڑی مجبور ہوں وہ رسول اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا معین ایک مسئلہ لے کر آئیں کہ دعا کرو کہ میری بیماری دور ہو جائے جب انہوں نے اپنی درخواست پیش آگے سے جواب دیا یہاں صرف بیماریاں ہی دور نہیں ہوتی اور بھی بہت کچھ ملتا ہے فرما ان شئت سبرتے فلاک الجنہ وان شئت دعوت اللہ ایعافی کہ یہ مرضی تیری ہے اگر تم اس بیماری پر سبر کر لو تو پھر تمہاری جنت آج ہی ثابت ہے یعنی تمہاری جنت کا فیصلہ قیامت کو نہیں آج ہی ہو گیا تم جنتی ہو اگر تم بیماری پر سبر کر لو اور اگر بیماری پر سبر نہیں کر سکتی تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں بیماری دور ہو جائے گی اب اسلوب ہے حدیث کا اور جو اس نتیجہ نکالا ہے ابن عباس رضی اللہ ہوتالا انہو نے وہ یہ تھا کہ یہ جو اختیار تھا اس خاتون کے لئے دونوں باتوں کا وہ دونوں باتیں کتی تھی اگر سبر کروگی تو تمہارا جنتی ہونا کتی ہے آج لکھا جائے گا کہ تم جنتی ہو اور اگر بیماری دور کرنا چاہتی ہو تو بیماری کا دور ہونا بھی کتی ہے کہ میں دعا کروں گا بیماری دور ہو جائے گی وہ خاتون بھی بڑی اکل مند ثابت ہوئیں کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم بیماری پہ میں صبر کر لوں گی آپ مجھے جنت عطا فرما دیں اب دیکھئے بات صرف اتنی ہے بخاری شریف میں آگے پھر یعنی اس نے جو اب کہانا اس بیرو بیماری پہ میں صبر کرتی ہوں اس کے بعد سرکار نے دوبارہ نہیں فرمایا کہ میں نے جنت دے دی یا پھر تو جنتی ہے ابن عباس نے پہلے لفظوں سے اخذ کیا کہ جب سرکار نے آتے اس کو فرما دیا ہے سبر کرو تو جنت مل جائے گی اور ورنہ میں دعا کروں گا بیماری دور ہو جائے گی تو رسول اکرم نور مجسم شفی معظم کے کہنے پر جنت کا مل جانا یہ عقیدہ آج ملے گا تو سنی کے سینے میں ملے گا ورنہ دوسرے تو یہ تقریریں کر رہے ہیں کہ کنفرم سیٹے میں اس دن کینسل ہو جائیں گی فیصلے اس دن ہوں گے کوئی دے نہیں سکتا کوئی کچھ کر نہیں سکتا لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ بھرے بازار میں اعلان کر رہے ہیں اگر کسی نے جنتی خاتون کو دیکھنا جنتی قرار دیا وہ استدلال بنیاد ہے اس مسلک کا جو شاہ رکن عالم کا مسلک ہے جو بہاودین زکریہ ملتانی کا مسلک ہے جو داتا گنج بخش کا مسلک ہے جو بابا فرید کا مسلک ہے اور جو امام احمد رضا بریلوی کا مسلک ہے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہلے اور فیصلے ہوں اور آپ کے دست مبارک سے شفا ملے مشکل حل ہوں یہ تو بہت واضح ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا تو یہاں تک عقیدہ تھا کہ اگر کوئی کپڑا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر پرنور وہ کپڑا بھی کبر کی مشکلوں کو دور کر دیتا ہے بخاری شریف میں چار بار یہ حدیث آئی ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفی محظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے ایک باپردہ خاتون آئیں اور ان کے پاس چادر تھی کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسجت ہا بی جدی یہ کپڑا میں نے اپنے ہاتھ سے تیار کیا ہے تیار کرتے ہوئے میری نیت تھی میرا شوق تھا کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ توفہ پیش کروں گی یہ توفہ لے کے میں آگئی ہوں تو رسول اکرم نور مجسم شفی محظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر قبول کر لی اور اتنی قبول کی کہ فوراں اوپر اوڑ لی اور جو ہی اوڑتے گئے تو چادر کا ریٹ بڑھ گیا مجمع میں ایک صحابی کہنے لگے اکس نیہا یا رسول اللہ ما احسن حاضی یہ چادر کتنی خوبصورت ہے فک سنیہا بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھیگ تیرے پاک درکی ہے اور میرے کریم سے گر کترہ کسی نے مانگا دریا بہاد یہ ہیں درب بہاد یہ ہیں فوراں چادر اتاری اور اپنے منگتے کو عطا کر دی جب مجلس برخواست ہوئی رسول اکرم نور مدسم شفی معزم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے لامہ اسحاب اس چادر مانگنے والے صحابی پر باقی صحابہ نے تنقید کی اور تنقید کا سبب یہ سمجھا اور بنایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر کی ویسے ہی ضرورت تھی اور خریدنی تھی توفے میں آگئی تو سرکار نے قبول کر لی تو یہاں سے منگتا خالی نہیں جاتا تو تجھے مانگنی نہیں چاہیے تھی جب سرکار کو خود اس کی ضرورت تھی ورنہ خریدنی پڑتی تو اچھا تھا تم سوال ہی نہ کرتے چونکہ یہاں سے منگتا خالی نہیں جاتا تو تم نے کیوں مانگی اب مانگنے والا بھی کوئی جاہل نہیں تھا بلکہ صحابی ہونا بہت بڑی شان ہے اور صحابہ میں سے وہ تو اشرا مبشرہ میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے اب حضرت عبد الرحمن بن عوف کا عقیدہ سنیے اور باقی صحابہ کی تائید سنیے اور اس عقیدے پر عمل سنیے فرمانے لگے رجوت برکتہ ہین لابسہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لالی اکفن فیہا اے میرے دوستو یہ چادر میں نے کسی اور مقصد کے لیے نہیں مانگی کہ دنیا میں لے کے اوپر یہ چلوں میں نے یہ برکت کے لیے مانگی ہے رجوت برکتہ برکت کہاں سے آئی کہتے ہیں ہین لابسہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سرکار کے بدر سے لگی تو اس میں برکت آگئی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر سے لگی تو اس میں برکت آگئی تو یہ کیا فیدہ دے گی کہتے ہیں لَا لِي اُکفن فیہا میں یہ وسیعت کروں گا کہ جب فوت ہو جاؤں تو اس چادر کا کفن پہنانا بیڑا پار ہو جائے گا اب یہ جواب جب سنا تو صحابہ سے بڑھ کے توحید پرس کون ہوگا میں زخیرہ حدیث پر نگاہ رکھتے ہوئے دعویٰ کرتا ہوں کہ کوئی ایک بھی صحابی ایسا نہیں تھا کہ جس نے تنقید کی ہو کہ عبد الرحمن یہ تم شرکیہ باتیں کر رہے ہو یا یہ تواہم پرستی ہے چادروں کا کیا فیدہ ہو سکتا ہے سارے صحابہ اس جواب پر خاموش ہو گئے اور سب نے تسریم کر لیا اور پھر جس وقت ان کا وصال ہوا حضرت سال بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو زندہ صحابہ تھے انہوں نے اسی چادر کا کفن ان کو پہنا کر اپنا عقیدہ بھی واضح کر دیا کہ قبر کے اندر اور کوئی پاور نہیں جو آسانی دے پیکر رسول علیہ السلام سے لگنے والا کپڑا بھی مشکل کشائی اور حاج دربائی کر دیتا ہے اب دیکھو لوگ کہتے ہیں فلاں کی پہلے جان تھی تو پھر جان نکل گئی پہلے تو مشکل کشائی تھی پھر مشکل کشائی نہیں میں کہتا ہوں اس کپڑے کے کتنے دل تھے کتنے دماغ تھے کتنی اس میں جاننے تھی اس میں یہ صلاحیت کہاں سے آئی کہ قبر میں روشنی بھی کرے گی صحابی کی عقیدے کے مطابق یہ عذاب کو نہیں آنے دے گی صحابہ تو ویسے جنتی ہیں لیکن عقیدہ قیامت تک پہنچا رہے تھے اس چادر کی بیٹری چارج ہونے میں وقت کتنیا لگا رسول اکرم صلی اللہ اللہ نے کتنے سال اسے اوڑا ارے سال تو کیا مہینہ بھی نہیں اوڑا مہینہ تو کیا ہفتہ بھی نہیں اوڑا ہفتہ تو کیا پورا دن بھی نہیں اوڑا پورا دن تو کیا پورا گھنٹا بھی نہیں اوڑا بلکہ ایک لمحے میں آئی ہے دوسرے میں زیبتن فرمائی ہے تیسرے میں منگتے ہم ایسے نبی صلی اللہ اللہ سلم کا کلمہ پڑھنے والے کہ جن کے پیکر سے دھاگے لگیں تو ان کے بھاگ بھی جاگ جائیں جن کا عشق جس پورے کے سینے میں آ جائے اس ولی کی طاقت کیا ہوگی اور اس ولی کا مقام کیا ہوگا اب یہ چادر اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی انہم نے تواہم پرستی کا فتوہ نہیں لگایا کہ سرکار کے بدن سے لگنے میں اس میں کیا مکس ہو جائے گا کیا چیز دلیگی یہ باتیں ہیں جو وہ جیلم کا گمراء انجینئر یا یہ ڈاکٹر نلائک اس طرح کے کرنے والے ہیں اور اس کو تواہم پرستی کہہ رہے ہیں اور ان بکوتروں کو پتا نہیں کہ یہ عقیدہ تو صحابہ کا ہے جو آج آل سنت کے عقیدے سے یا بریلویت سے مشہور ہے پھر دیکھئے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ مبارک تھا جو جمعہ کے موقع پر اور عید کے موقع پر پینا کرتے تھے صحیح مسلم میں حدیث شریف ہے حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس جبے کو پاس رکھتی تھی جب ان کا وصال ہو گیا تو ان کی ہمشیرہ حضرت اسمہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جبہ لے لیا اب وہ جبے کا تعرف بھی کرواتی تھی اور اس کی تاریخ بتاتی تھی کہتی حاضی جبہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عام جبہ نہیں یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ ہے تاریخ کیا ہے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبہ سہا سرکار اس کو پہنا کرتے تھے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو یہ جبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ملک میں تھا جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو حضرت اسما کہتی ہیں یہ جبہ میں نے لے لیا اب دیکھنا یہ جبہ کرتا کیا ہے دور ہے صحابہ کا اور جبے کو پیکر نبوی سے مس کرنے کے بعد پچاس سال گزر چکے ہیں چونکہ حضرت اسما ابی بکر چوہتر ہجری سے بعد تک زندہ تھی تو سرکار کے وسال کے بعد اس جبے سے صحابہ کیا لیتے تھے کہتی ہیں نَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَ نَسْتَشْفِي بِهَا نَحْنُ هَمْ صحابہ او تابعین کیا کرتے ہیں نَغْسِلُهَا اس جبے کو دھوتے ہیں صاف کرنے کے لیے نہیں برکت لینے کے لیے یعنی اس پہ پانی ڈالتے ہیں اور پھر اس کو نچوڑتے ہیں نَغْسِلُهَا نچوڑتے ہیں دھوتے ہیں کس کے لیے لِلْمَرْضَ مردہ مریض کی جمعہ ہے بیماروں کے لیے پانی نچوڑتے ہیں کیوں نَسْتَشْفِي بِهَا ہم اس جبے کے پانی سے شفا حاصل کرتے ہیں اب دیکھو کتنے سال ہوئے کہ یہ جبہ پیکرِ رسول علیہ السلام سے لگا تھا اس کے اندر وہ چیز ماننا جس سے بیماریاں دور ہوں یہ کوئی پندرہ بھی صدی کے ملنگوں کی بات نہیں یہ سرکار کے صحابہ کا عقیدہ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَو ایسا نہیں کہ اتفاقا جبہ کہیں دھویا تھا اور پانی پڑا تھا اور اتفاقا کسی نے وہ پی لیا اور اتفاقا بیماری دور ہو گئی ایسا نہیں کہتے ہیں نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَ ہم دھوتے ہی بیماروں کے لیے ہیں یہ جماعتِ صحابہ ہے بیماروں کے لیے جبہ دھو کے پانی پینا یہ ان کا نظریہ تھا کہ اس پانی پینے سے بیماری دور ہو جائے گی میں پوچھتا ہوں کہ اگر یہ نعرہ اللہ مدد باقی سب شرک و بیدت صحیح ہوتا تو پھر سرکار کے صحابہ میں سے کوئی تو کہتا کہ جبہ میں کیا پڑا ہے رب کو پکارو اس کو کیوں نہ چھوڑ رہے ہو اس کا پانی کیوں پی رہے ہو صحابہ سے پڑھ کے توحید کا رمبردار کون ہو سکتا ہے وہ بتا رہے تھے لوگو توحید یہ ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہلا سکتا مگر رب چاہے تو پیکر رسول علیہ السلام نبی رحمت کے بدن سے لگنے والے جبے سے لگنے والا پانی بھی مشکل کشائی بھی کرتا ہے حاجت روائی بھی کرتا ہے یہ نَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَ مردہ مریض کی جمعہ دھوتے ہی اس کے لیے کیا دور سحابہ میں شرک آ گیا کیا دور سحابہ میں بیدت آ گئی کیا دور سحابہ میں تواہم پرستی آ گئی ہرگز ایسا نہیں انہوں نے تو دین سنبھالا انہوں نے تو آلہ چوٹی پر توحید کا پرچم لہرایا وہ بتا رہے تھے کہ مشکلیں اللہ حل کرتا ہے لیکن سرکار کے پیکر سے لگے ہوئے جبے سے پانی اگر لے لیں تو اللہ کا فضل ہی اس میں شامل ہے اور مشکلیں جلد جو ہیں وہ حل ہو جاتی ہیں اور لفظوں پر غور کرنے سے پتا چلتا ہے یعنی ہمارا عقیدہ تو پھر بھی ثابت تھا کہ اگر حضرت اسما کہتی کہ غسل ناہا ہم نے ماضی میں ایک بار دھویا اور بیمار کو پلایا اور بیماری دور ہو گئی ہمارا عقیدہ تو پھر بھی ثابت تھا لیکن یہاں کیا ہے نحنو ننگ سے لوہا یعنی خبر فیل مزارے ہے نحنو مبتدہ نگ سے لوہا اس کی خبر جو کہ مزارے ہے اس کا معنی بنتا ہے کہ ہم نے اگر دس بار دھویا تو دس بار شفا پائی سو بار دھویا تو سو بار شفا پائی ہزار بار دھویا تو ہزار بار شفا پائی نحنو ننگ سے لوہا ہم اس کو دھوتے ہیں یعنی بار بار دھوتے ہیں ایک بار دھونے سے برکت ختم نہیں ہو گئی اس کی برکت پھر بھی باقی ہے یہ رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور فضل اور مشکل کشائی اور حاجت روائی ان کپڑوں کے دھاگوں سے لگنے والے پانے کی بنیاد پر ہے جن کی نسبت والی چیزیں اس قدر مشکل کشاہ ہیں وہ خود اللہ کے فضل سے کس قدر مشکل کشاہ ہوں گے بس آخری حدیث شریف اس موضوع کی اس وقت پیش کر رہا ہوں وہ بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے حضرت عثمان بن عبداللہ بن محب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں ارسلنی اہلی الہ ام سلمہ تا بے قدہ ممہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متہارات میں سے وہ زوجہ ہیں جن کا وسال سب امہات کے آخر میں ہوا کافی طویل زندگی راوی کہتے ہیں کہ مجھے میرے گھر والوں نے ارسلنی اہلی الہ ام سلمہ تا مجھے میرے گھر والوں نے حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس بھیجا کس طرح بے قدہ ممہ پانی کا ایک پیالہ دے کر وَكَانَ اِذَا أَصَابَ الْإِنسَانَ عَيْنٌ اَوْ شَيْئُن بَعَسَ اِلَيْهَا مِخْطَبَتَن کہتے ہیں ہمارے صحابہ و تابین کے زمانے میں یہ رائج تھا کیا کہ جس کو نظر لگتی تھی اَنُن اَوْ شَيْئُن بخار ہوتا تھا سینے میں درد ہوتا تھا شَيْئُن ہر بیماری کو شامل ہے کہ جسے کوئی بھی بیماری لگتی تھی تو وہ پانی کا پیالہ لے کر ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلا جاتا تھا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس کیا علاج تار بیماری کا جب جاتا تھا کوئی پانے جانے والا تو ان کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک تھے یعنی پہلے تو وہ چیزیں جو ہیں جدا صرف مس ہوئیں اور یہ وہ موہ مبارک ہیں جو اگے ہی سرکار کے بدن پہ ہیں داڑی شریف اور سر کے موہ مبارک یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس علاج کی چیز تھی اور انہوں انہیں رکھے کہاں تھے یہ بھی بڑی قابل غور بات ہے چاندی کی ٹبیہ میں انہوں نے سنبھال کے رکھے تھے یعنی آج میلاد کے لیے لائٹنگ کریں یا اچھا اعتمام کریں کہ دنیا کو پتا چلے کہ یہ کسی عام شخص کی ولادت کا دن نہیں رسولوں کے سلطان کی ولادت کا دن ہے تو اس پر اسراف کا فتوہ لگاتے ہیں تو موہ مبارک سنبھالنا مقصد تھا وہ رومال میں بھی باندے جا سکتے تھے وہ لکڑی کے باکس میں بھی رکھے جا سکتے تھے چھوٹی سی ڈبیہ میں ان کو اس زمانے میں جبکہ خجوریں کھا کے گھٹلی گھٹلی جیب میں رکھی جاتی تھی کہ کچھ بھی نہیں ملے گا تو گھٹلی موہ میں رکھ کے پانی کا گھونٹ بھریں گے تو کچھ نہ کچھ مٹھاس لگ جائے گی پانی میں تو وقت گزر جائے گا اس زمانے میں ام المومنین نے موہ مبارک چاندی کی ڈبیہ میں رکھے ہوئے تھے اور یہ بتایا تھا کہ میرے بچوں قیامت تک کے میرے بیٹوں میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ کبھی ان سے ہمسری کے دعوے نہ کرنا تمہارے بال کودے کے ڈیروں پہ ہوتے ہیں ان کے موہ مبارک چاندی کی ڈبیہوں میں سنبھالے جاتے ہیں اور تمہارے بالوں سے بیماریاں پھیلتی ہیں ان کے موہ مبارک جس پانی میں غسل کر لیں وہ مشکل کشا بن جاتا ہے اب جس وقت پیالہ پہنچتا دستک دیتا دینے والا آپ وہ ڈبیہ نکالتی کھولتی موہ مبارک نکالتی پیالے میں ڈالتی خد خدت ہو پیالے کو خود جنبش دیتی جب موہ مبارک پانی میں غسل کر لیتے تو ان کو نکال کے پھر ڈبیہ میں رکھ دیتی سنبھالا وہ پانی بیمار پیتا تو شفا پا جاتا اب یہاں کئی باتیں قابل غور ہیں دور صحابہ ہے ام المومنین خود زندہ ہیں اور لوگ آ رہے ہیں ان کے پاس مشکل کشائی کے لیے حاجت روائی کے لیے تو انہوں نے کیوں نہیں فرما کہ میرے بیٹو کل ابھی دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اور تم نے یہ شرک شروع کر دیئے ہیں اگر یہ دو نمبر پارٹی کا عقیدہ صحیح ہوتا تو ام المومنین کو سب سے پہلے دین کی حفاظت کرنی چاہیے تھی اور توحید کی حفاظت کرنی چاہیے تھی جو آتا پیالہ توڑ دیتی کسی ایک کے لئے آئے کوئی بھی دروازے پہ نہ آئے لیکن وہاں تو یہ کان اذا اصحاب الانسان جب بھی کسی انسان کو نظر لگتی تھی یا کوئی بیماری لگتی تھی تو وہ پانی کا پیالہ بھر کے ام المومنین کے پاس ہو جائے گی اور یقینا اللہ کو پکارنے سے اللہ مشکل کشائی فرماتا لیکن یہ بھی اللہ ہی کا فضل ہے اللہ کی حبیب علیہ السلام کے موہ مبارک سے جو برکت ملتی ہے یہ غیر کی برکت نہیں یہ اللہ کی دی ہوئی برکت ہے یہ رب نے برکت ڈالی ہے اس برکت کو ماننا کل صحابی کا کام تھا آج سنی کا کام ہے اس برکت کو ماننا کل صحابی کا کام تھا اور نہ ماننا آج وہابی کا کام ہے دیکھو نا پراسس چھوٹا سا نہیں بیمار بندہ ہے گھر میں مشورہ ہوا کی اس کا علاج کروانا ہے چلو فلان کو پیالہ دے کر بھیجو پیالہ لیا پانی برا سفر کیا ام الم المؤمنین کے دروازے پہ دستک دی ان کو اپنی درخواست پیش کی بیماری بتائی انہوں نے وہ طبیہ کھول لی مبارک نکالے پیالے میں ڈالے پھر نکالے اب جس وقت وہ پانی صحابی پینے لگا اتنی دیر تک تو پتا چلا یہ شرک نہیں تھا یہ ابن عبدالوحاب کا انجینئر فتوہ ہے شرک کا جو یہود و نصارہ کے کہنے پر امت پر لگایا گیا چونکہ وہ ہمارے دین کی وجہ سے ان کا دین ان کے دین منسوخ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں بھی پھر ایسا کریں گے تمہارے اندر بھی توحید ایسی بیان کریں گے کہ ٹانگے کی سواری توحید پر رہ جائیں گے باقی سب مشرق ہوں گے ایسی پارٹی بنائیں گے تو یہ ان کے کہنے پر امت مسلمہ پر شرک کا فتوہ لگا دیا گیا کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم تجھے بھی لے ڈوبیں گے لیکن آج پوری دنیا پر ڈیڑ دو عرب مسلمان یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسرت ہے اور سرکار نے فرما چونکہ قرآن میرا موجزہ ہے تو قیامت کے دن سارے نبیوں کی امتیں ایک طرف ہوگی میری اکیلی امت کا مجمع ان سے بڑا ہوگا اور فرما لن یزال لن یزال امر حاضح ال امت مستقیم فرمایا میری امت کا امر ہمیشہ مستقیم رہے گا ایسا نہیں کہ شہروں کے شہر شرک میں ڈوب جائیں اگر ایسا ہونا ہوتا تو یہ آخری امت نہ ہوتی پھر اس کے بعد کوئی اور آتی جو رب مثال دیتا کہ یوں ہوتی ہیں امت یہ امت شرک نہیں ہے یہ امت توحید ہے وہ جو پہلی شرک والی تھی انہوں نے تو اپنی کتابیں بیچ دیں آیات بیچ دیں اور یہ امت وہ ہے کہ جس نے کتاب بھی بچا کے رکھی ہے محبوب کا ہر خطاب بھی بچا کے رکھا ہے قرآن بھی برکت اور تبرک کا عقیدہ اور توسل اور وسیلے کا عقیدہ اور جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دیا ہوا عقیدہ آج بھی یہ امت اس عقیدے کی چمک میں اللہ کے فضل سے موجود ہے اور آج بھی جس قدر مضبوط عقیدہ توحید ہے اس امت کا اس کی پوری دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی میں پورے یقین سے کہتا ہوں پہلی امتوں کو سامنے رکھو ان کے عظیم لوگ عظیم تھے ہم کسی پر تنقید نہیں کرتے لیکن وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بکے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اور میرا یقین ہے علماء فوضلاء علماء مشاہد یہ تو اپنی جگہ ملتان شہر کے کسی عام مسلمان کو جو زیادہ مالدار بھی نہ ہو بہت کمزور ہو مالی طور پر خدا نخواستہ اسے کوئی بد پرست سیٹ آکے کہے تو چل میرے ساتھ ایک بار میرے بد کو سجدہ کر دے میں تجھے اس سجدے پر کروڑ روپے دوں گا ملتان کا غریب سا مسلمان پی یہ کہے گا کہ میں یہ پیسے تیرے موہ پہ مارتا ہوں میں بد کو سجدہ نہیں کروں گا یہ امت توحید ہے اس پر یہ الزام شرک کا یہ کفر کو خوش کرنے کے لئے ہے جس طرح اقبال نے کہا تھا جب اسماعیل دیلوی کہنے لگا کہ نماز میں خیال آجائے تو یوں ہوتا ہے میں بقواس روایت نہیں کرتا اقبال نے کہا ستوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی وہ نماز ہند میں نظر برمن ہو گئے کہ ایک وقت تھا کہ نمازوں سے اسلام کی دھاک بیٹھی تھی اور پھر وہ وقت آگیا کہ دیلی بران توحید میں کہ کہنے لگے نماز میں گائے گدے کا خیال آجائے تو وہ تو ہو سکتا ہے ماذا اللہ نبی کا خیال نہ آئے گائے گدے کا آئے گا تو عدب سے نہیں آئے گا نبی کا آئے گا اور نماز خدا کی ہو اور عدب نبی کا ہو یہ ہونا نہیں چاہیے ماذا اللہ اس طرح کی جو نماز آئیں جو تعظیم نبی سے خالی ہوئیں اور ادھر اقبال کہتا ہے شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی ہجاب میرا سجود بھی ہجاب کہ آپ کا عشق امامت کرواتا ہے تو میں ہزار فتن آئے ہزار آفتیں آئیں یہ ہمارے علماء ہیں یہ ہمارے مجددین ہیں مسلحین ہیں مشایخ ہیں امت کے محدثین مفسرین ہیں کہ جن کی برکت سے ہمارے ایمان محفوظ ہیں اب ہم پر ہے کہ ہم اگلی نسلوں کے ایمان کی حفاظ کے لئے یہ اپنے بچوں کو پڑھائیں خود یہ سیکھیں اور آگے سکھائیں اور اپنے آپ کو متحد مضبوط کریں اور آخر میں میں بھی اپنی طرف سے اس قرارداد کو جو حضرت علامہ نے پیش کی دورانہ چاہتا ہوں قادیانیت سب سے خطرناک تو اللہ ہے اسلام کے خلاف یہود نصارہ ہندو ہمارے ان سے بڑے واضح اختلاف ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں ہمارے دین کے دشمن ہیں مگر وہ ہمارے کلمے کا دعویٰ نہیں کرتے کہ یہ جو تمہارا کلمہ ہے یہ تمہارا نہیں ہمارا کلمہ سکھ ہم سے ہمارا کلمہ نہیں چھین تے ہندو ہم سے ہمارا کلمہ نہیں چھین تے یہودی اور نصارہ ہم سے ہمارا کلمہ نہیں چھین تے مگر قادیانی جو ہیں ہم سے ہمارا کلمہ چھین تے ریویف آف ریلیجنز میں یہ لکھا ہے یہ قادیانیوں کی کتاب ہے مرزا بشیر محمود کی اس کو کہا گیا کہ جب مرزے کو تم نے نبی بنایا ہوا ہے تو ہر نبی کا کلمہ ہوتا ہے تو کلمہ بھی بناو اس کا تو اس نے کہا ہم کلمہ نیا تب بنائیں جب لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ ہمارا کلمہ نہ ہو وہ تو کلمہ ہے ہی ہمارا اب دیکھو ظلم ان کا ٹریڈ مار کا اپنا کوئی کسی کو استعمال نہیں کرنے دیتا کلمہ کوئی کسی کو ایسے استعمال کرنے دے یہ ہماری غیرت کا مسئلہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں میں متعدد حوالے ان کی کتابوں کے دے سکتا ہوں نقل کفر کفر نباشد وہ کہتے ہیں اس میں جو لفظ محمد الرسول دنیا سے چلے گئے اور پھر دوبارہ مرزا قادیانی کی شکل میں آئے اور مرزا قادیانی نے لکھا کہ جس نے میرے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فرق کیا اس نے مجھے پہچانا ہی نہیں سارا وجود ہو وجود ہو اس ان کا وجود میرا وجود ہو چکا ہے دیکھو جن کے بلال جیسا کوئی نہ ہو تو آمنہ کے لال جیسا کون ہو سکتا ہے اور یہ کمینہ یعنی کتنی بڑی ان کی سازش اور کس قدر ان کا حملہ ہے اسلام پر اور کتنی ناقابل برداشت بات ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس نام ماذ اللہ ماذ اللہ ماذ اللہ یہ اس ملون دجال پر بولیں اور یہ جو اپنی مرکزوں میں کلمہ لکھتے ہیں تو اس معنی میں لکھتے ہیں اور اس بنیاد پر ہر فرد ان کا گستاخی کا مرتقب ہو رہا ہے اور ہر وقت ان کا محاسبہ ضروری ہے اور یہ جو مبارک سانی کیس ہے کتنی بار اس میں ڈنڈی مارنے کی کوشش کی گئی اور اب بھی مجھے بہت زیادہ تشویش ہے کہ جو یہ تفصیلی فیصلہ لیٹ کیا جا رہا ہے وہ صرف غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلانے کے لیے یہ جنڈے ہو جائیں کہ مطالبہ منظور ہو گیا اور پھر نیا اپنا کام پھر نکال لیا جائے گا تو آج کا یہ مدینہ تل اولیاء ملتان کا اجتماع مطالبہ کرتا ہے حکومت پاکستان سے کہ مبارک نامبارک ثانی کیس کا جو فیصلہ ہے تفصیلی طور پر جلدی طور پر اس کا اعلان کیا جائے جلدی طور پر جلدی سے جلدی اس فیصلے کو تفصیلی منظر عام پر لائے جائے کیا آپ سب کو یہ قرارداد منظور ہے منظور ہے منظور ہے پھر کہو لبیق 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 یا رسول اللہ لبیق لبیق یا رسول اللہ لبیق لبیق یا رسول اللہ لبیق